اسلام علیکم خالی پیٹ پانی پینے کے فائدے کیا ہیں اور کتنا پانی پینا چاہیے اس پر گٹیل میں بات کروں گا دیکھیں خالی پیٹ پانی پینے سے جسم میں سے جتنے بھی فاصل مادے ہوتے ہیں ان کا آخراج ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات کو کانسٹیپیشن رہتی ہے قبض رہتی ہے قبض سے بھی ریلیف ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات جن کے بلڈ کے گھڑے پن کی وجہ سے ہاتھ پاؤنس ہوتے ہیں بلڈ کا گھڑا پن ہے بلڈ گھڑا رہتا ہے اور گیس سر کو چڑتی ہے گیسٹک پرولم ہے تو ایسے زیادہ اگر پانی پینا شروع کرتے ہیں خالی پیٹ تو انشاءاللہ یہ جنہیں میں مسائی میں نے بتائی ہیں وہ سارے حال ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات جن کو سر میں مسلسل پین رہتا ہے مایگرین کا پین ہے یا ٹانگوں میں درز رہتا ہے بلڈ کے گھڑے پن کی وجہ سے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے صبح صبح خالی پیٹ آپ نے آدھا گلاس پانی سے شروع کرنا ہے آدھا گلاس پانی سے آپ جب سٹارٹ لیں گے تو آہستہ آہستہ دو سے تین گلاس آپ نے کرنا ہے شروع میں جو ایک نیا بندہ ہے یا بندی ہے وہ سٹارٹ کرے گا تو وہ دو سے تین گلاس پانی نہیں پی سکے گا نہیں تو اسلیے آہستارڈ آپ نے حاف گلاس سے لینا ہے اور پانی ہمیشہ منزل اور پینا چاہیے فیٹر والا نہیں پینا چاہیے فیٹر میں آاہ مینڈل نہیں ہوتے کیونکہ فیٹر آہ سرکاری طور پر لگے ہوتے ہیں تو سرگار ہماری کوئی اتنی عامل نہیں ہے کہ ہر فیٹر پانی میں ہیں mitlers ڈالے تو فیٹر پانی میں سے سارا کچھ نکلا ہوتا ہے اس میں milkPA کا استعمال کریں اگر آپ اپنا ایک پروپر ٹیٹمیٹ چاہتے ہیں تو ہمارے کلینک کو ضرور وزر کریں اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو شکریہ اللہ حافظ